پارٹ نمبر سکس نوول نیروان کی تلاش پیشکش میرے کاروان اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ میرے بانیوز کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز پسند آئے تو انہیں لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اسی رات نو بجے ٹرانس میٹر پر اشارہ محصول ہوا سرداری میرے پاس ہی موجود تھا سیکہ ریفہ نے اسے ٹرانس میٹر اپریٹ کرنے کا طریقہ بتا دیا تھا چلد نمہات کے بعد ٹرانس میٹر سے آواز آئے ہیلو نواز نواز سپیکنگ سیکہ کیسے ہو نواز بلکل ٹھیک تمہارا شکریہ سیکہ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے نواز بلا شکر تم نے گروہ کے لئے ایک امدہ کام کیا ہے پیگوٹی تمہاری نگاہوں سے کیسے بچا رہا سیکہ دراصل میں نے ابھی تک فینیس کے قرب و جوار نہیں دیکھے اور پھر حالت تمہاری علم میں ہے سبھی تک کہ ختم ہونے سے سپنائی اتنی امدہ ہو گئی ہے کہ تمہیں کیا بتاؤں مبارک ہو سیکہ لیکن میرا خیال ہے اگر پیگوٹی ہمارے ہاتھ آ جائے تو سپنائی دو گناہ بڑھ جائے گی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہوا ہے نواز بلکل آپٹیشن کب شروع کرو گے کل سے مجھ سے فرزانہ نو بجے رابطہ قائم کرنا ممکن ہے نہ کر سکوں لیکن وہاں رات موقع ملتے ہی ضرور کال کروں گا میں ہر رات نو بجے انتظار کیا کروں گی ہاں تمہیں تکلیف ہوگی نہیں تمہاری آواز ہی کافی ہے شرمندہ کر رہی ہو سیکہ نہیں نواز تم نے مجیب جو سبق دیا ہے اسے زندگی کے کسی دور میں فراموش نہیں کروں گی اوکے نواز میں تمہاری کامیابی کی منتظر ہوں اور پھر میں نے ٹرانس میٹر رکھ دیا سرداری فاموش بیٹھا تھا میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور سردارے نے گہری سانس دی کیا سوچ رہے ہو سردارے کچھ نہیں استاد پھر ہوئی میری وہموں گمار میں بھی نہیں تھا اتنا بڑا ہوگا میں خوش قسمت ہوں کیا تم اس گروہ کے سر بنا ہو استاد نہیں سردارے میں بھی اس کا ایک رکن ہوں لیکن تمہاری بات بہت بڑی ہے استاد ہاں سردارے میں نے اس کے لئے بہت کام کیا ہے میں نے تھکے تھکے انداز میں کہا سردارے میری چکر دیکھتا رہا اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آ رہے تھے پھر وہ میرا بازو پکڑ کر جذباتی لے جب میں بولا مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لو استاد کہہ چکا ہوں کہ وفادار ہوں گا اب اس میں شکی کیا گنجائشہ سردارے تو میری زندگی کا ساتھ ہے میں نے اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا سردارے میری سینے سے لے پڑ گیا کئی منٹہ کام دانا جذباتی رہے پھر زمد گئے اب کیا پروگرام ہے استاد سردارے نے پوچھا دراصل سردارے تھامسن کو میں تیرے ساتھ مل کر قدل کر سکتا تھا لیکن یہاں اپنے مار کی خپت کے لئے منڈی بھی بنانی ہے اس لئے میں نے اتنا احتمام کیا ورنہ میں اکیلہ کام کرنے کا عادی ہوں آج تک میں نے اپنے گروہ کی مدد نہیں لی سبیتہ کے معاملے بھی میں نے دوسرے ذرائق تیار کیے تھے ٹھیک ہے استاد اب کیا حکم ہے کل سے کام شروع کر دیں گے تھومسن ابھی یہاں سے گیا ہے ممکن ہے کہیں نمبہ نکن گیا ہو لیکن اس کا گروہ موجود ہے چھوٹے مٹے معاملات میں وہ بھی مداخلت کر لیتا ہوگا پہلے ان لوگوں کو درست کریں گے اس کے بعد یقین ہے تھومسن تک بھی اطلاع پہنچ جائے گی میں سمجھ رہا ہوں ابتدا کہاں سے ہوگی رات کو کیا گروہ کے ساتھ میٹنگ رہے گی اسے ہدایہ دے دیں گے اوکے چیپ سردارے اٹھتے ہوئے بولا کہاں چلے اجازت ہو سرداد تو اینی کو تلاش کرلوں سردارے نے شرماتے ہوئے انداز میں کہا اوہ ضرور لیکن ممکن ہے اسے مائیکل مل گیا ہو میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھر کسی ایسی کی کو تلاش کروں گا جس کا مائیکل اسے نہ ملا ہو سردارے نے کہا تھوڑی سے چرس دو چار انجیکشن وغیرہ جیب میں ڈال لینا بہت سے اسی مل جائیں گے جن کا مائیکل ہمیشہ کیلئے جا چکا ہو اوکے چیپ ہدایات یاد رکوں گا سردارے آگے بڑھتے ہوئے بولا اور سنو یس چیف اس سے پروگرام بارہ کے بعد کا رکھنا کیونکہ اس سے پہلے ہم کیگرو کے ساتھ ہوں گے رائٹ چیف سردارے نے جواب دیا اور پھر چلا گیا میں ایک پتہ سے ٹیک لگا کر بینٹ گیا اور دوسرے دن کے لیے پروگرام بنانے لگا میں اس کے لیے ایک لاہے امہ سوچ لیا تھا اور بھی وہاں سے اٹھتے ہی والا تھا کہ میو نائیڈو نظر آ گیا اوہ اوہ نیک آدمی میں تمہیں ہی تلاش کر رہا تھا مسٹر میونگ میں نے مذکراتے ہوئے کہا ای اوہ شاید تم مجھے بھول گئے بڑے نے میوسی سے کہا ارے نہیں کیوں میں نے ہینے سے کہا میرا نام آرثر ریکسہ ہے خوب میں نے اسے گھوڑ سے دیکھتے ہوئے کہا پتہ نہیں تم اس وقت ہوشت میں ہو یا اس وقت ہوشت میں تھے جب تم نے اپنا نام میون نائیڈو بتا دیا تھا اوہ میں اس وقت ہوشت میں ہوں یقین کرو میں اس وقت ہوشت میں ہوں وہ میرے نزدیک زمین پر بیٹھ گیا پھر لیر گیا پھر بھی حص و حرکت ہو گیا ارے میرے موز سے نکلا وہ گہرے گہرے سانس دے رہا تھا یقین ان وہ بہت زیادہ نشے میں تھا میں گردن ہلا کر آگے مڑ گیا رات کو نو بجے کے قریب سدارے میرے پاس پہنچ گیا کہہ گروز کے ساتھ تھا لہیم سحسیم آدمی آوارا گرد کی روپ میں بہت خوپناک لگ رہا تھا لیکن تعاون کرنے والا آدمی معلوم ہوتا تھا ساڑھیں گیارہ بجے تک ہم لوگ افتگو کرتے رہے میں نے اپنا پروگرام ان دونوں کا سمجھا دیا تھا اس پر بحث کی تھی وہ مجھ سے مکمل طور پر متفق تھے پھر گروز نے اجازت مانگی اور وہ چلا گیا میں نے سندارے کی طرف دیکھا کیسا پروگرام ہے سندارے بلکت فٹ ہے استاد بہت ڈرامائی مزا آ جائے گا اب کیا خیال ہے کس بارے میں استاد اینی کو مائیکل مل گیا اوہ مجھے اپنی اینی نہیں ملی ہوئی استاد اوہ کوئی بات نہیں اپنے اندر صلاحیت نہیں ہے استاد آؤ میں نے کہا اور وہ میرے ساتھ چل پڑا تھوڑی دیر کے بعد میں زولی زان کے دروازے پر دستک دے رہا تھا حالانکہ اتنے رات گزر گئی تھی لیکن زولی جاگ رہی تھی ملازمہ نے اس کے جاگنے کے بارے میں اطلاع دی کیا نام ہے تمہارا میں نے ملازمہ سے پوچھا وطیلہ یہ میرا دوست ہے تمہارا مہمان خوش آمدین ملازمہ مسکراتی بھی بولی کیا معاملہ ہے استاد سردارے گھبرائے ہوئے اندازمہ بولا لے جاؤ اسے میں نے ان سردارے کو جواب دیا بغیر ملازمہ سے کہا اور ملازمہ نے سردارے کا بازو پکر لیا پھر وہ اسے بسیرتی بھی لے گئے میں مسکرات تھا وہ زولی کے کمرے کی طرح بڑھ گیا سیسرو زولی دور کر مجھ سے لپڑ گئے بہت دیر تک جاک رہی ہو زولی تمہارا انتظار کر رہی تھی ارے مگر تمہیں یقین کس طرح تھا کہ میں آوں گا دل کہہ رہا تھا دل کی باتوں پر یقین مت کیا کرو زولی بازو کار یہ بڑا دھوکہ دیتی ہے لیکن اس وقت اتفاق ہے میرا بھروسہ دیکھو میں نے ایک بورے شرابی کو دھکے دے کر نکلوا دیا کیوں وہ یہاں رکنے پر استرار کر رہا تھا اوہ میں کرسی پر بیٹھ گیا زولی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آ رہے تھے مجھے الجن ہونے لگی زولی اپنے پہلے روح بہی ٹھیک تھی یہ تاثرات میرے لئے اجنبی نہیں تھے ان طرح تاثرات کی تو ایک لمبی کہانی تھی اس کہانی کے بے شمار کردار تھے ہر کردار کی ایک ہی جیسی اداکاری کرتا تھا اس وقت زولی سے مجھے پسند نہ آئی شراب مانگواو زولی میں نے کہا ابھی زولی محبت برے انداز میں بولی اور پھر اس نے ملازمہ کو بلا کر ہدایت دی اس وقت میں نے نشہ دو کرنے والی گولی موں میں نہیں رکھی تھی میٹھے ذہن میں سرور تالی ہو گیا عالم سرور میں نہ جانے کیا قیفیت رہی نہ جانے کون کون سے مراحل سے گزرا نہ جانے زولی نے کیا کیا کہا البتہ زولی نے جب صبح مجھے اٹھایا تو طبیعت باری ضرور تھی لیکن ایک عجیزی شگفتگی کا احساس ہو رہا تھا میں نے مسکرا کر زولی کو دیکھا وہ شاید باتھروم سے آئے تھی اس کے حسین بالوں سے پانی کیا کتے پھاک رہے تھے اور اس عالم میں وہ بہت حسین نظر آ رہی تھی اٹھو ڈالنگ اس وقت کرلے ناشتہ تیار ہے اور میں اٹھ گیا ناشتے کے کمرے میں سردارے بھی موجود تھا زولی کو دیکھ کر اس کے مول حیرت سے کھل گیا اور بھی وہ بھونڈے انداز میں مسکرانے لگا نہیں بھا بھی ہے استاد اس نے اردو میں کہا یہی سمجھ لے سردارے لیکن بھا بھی بڑا محترم لفظ ہے ان دکھوں کے لئے تو یہ لفظ مستد سمان کیا کر سردارے مجھے دکھ ہوتا ہے سوری استاد آئندہ نہیں کہوں گا سردارے نے کہا شکریہ سردارے تم بتاؤ کیسی گزریدات شرم آتی ہے استاد سردارے نے بھونڈے انداز میں کہا اور مجھے ہنسی آگئے یہ کونسی زبان ہے سیسرو بڑی اجی بڑی اجنبی زولی نے میرے لئے کرسی کھینجتے میں کہا اور میرے بیٹھنے کے بعد وہ خود بھی کرسی کھینج کر بیٹھ گئی یہ بڑی پیاری زبان ہے زولی ابھی تفصیل سے اس بارے میں بتاؤں گا میں نے ناشتہ شروع کرتے پہ کہا اور زولی نے پھر اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا میں نے نوٹوں کی اگڑی ملازمہ کو دینا چاہیے نہیں سیسرو اس کی ضرورت نہیں ہے کیوں زولی میں نے حیرت سے کہا اور جواب میں زولی نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا اس کی آنکھوں میں اداسی تھی اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اگر تم بہت ضروری سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے زردارے نے گڑی ملازمہ کو دیتے ہوئے کہا ہمدروازے کی طرح بڑے تو زولی نے کہا آج رات کو آگے سیسرو ہاں ہاں ضرور آئیں گے میں نے ان سے باتہ کر لیا ہے میری بجائے سردارے بھول پڑا اس نے اگر ملازمہ کی طرف اشارہ کیا تھا اور زولی کی ہنٹوں پر بیک تیر مسکران پھیل گئے میں انتظار کروں گی وہ بولی اور پھر ہم دونوں باہر نکل آئے جیتے رہو استاد جو کام بھی کرتے ہو انچہ کرتے ہو کیا عورت تھی سچی بات تو یہ ہے کہ اس کے سامنے میری نگاہ بھی نہیں اٹھ سکتی یہ تمہارا ہی جگرہ ہے اور استاد یقین کرو وہ تمہارے اوپر جان دیتی ہے سردارے نے کہا ان باتوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے سردارے زندگی کے سفر میں کسی سے اتنا پیار مت کرو کہ کوئی دل کی کسک بن کر رہ جائے آنے والوں کو استقبال کرو اور جب جائیں تو ان کے چہرے بھی بھول جاؤ ایک ایک نقش ذہن سے مٹا دو سردارے حیرت سے میری شکل دیکھ رہا تھا پھر اس نے بیدن ہی لاتے میں کہا شاید تم ٹھیک کہتے ہو استاد عورت کے معاملے میں میرا تجربہ کچھ نہیں ہے کام شروع کیا جائے استاد نو بچ چکے ہیں ہاں آؤ میں نے اندرونی لباس میں پسٹول جائے کرتے ہوئے کہا سردارے نے بھی اپنا پسٹول سب آ لیا پھر ہم نے روفیسہ کے کہوہ کھانے کا روک کیا سردارے نے دور سے کیاگرو کو اشارہ کر دیا تھا ہم دونوں روفیسہ کے کہوہ کھانے میں داخل ہو گئے تب میں نے ایک بیرے کو روک دیا روفیسہ کہاں ہے میں نے اسے پوچھا اندر اسے باہر بھیج دو مجھے اسے کام ہے میں کہہ دیتا ہوں بیرے نے کہا اور اندر چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد روفیسہ باہر نکل آئے لیکن میری شکل دیکھتے ہی وہ بدک گیا پھر آ گئے تم تم نے ہی مجھے بلائے تھا ہاں روفیسہ اب کیا چاہتے ہو تھامسن سے حاصل کیا ہوا پورا سٹوک میرے سامنے ظاہر کر دو ورنہ تمہارے کہوہ کھانے کو آگ لگا دوں گا کیا بکواس کرتے ہو میں تمہیں دھکے دیکھا یہاں سے لیکن روفیسہ کا جملہ پورا ہونے سے قبل ہی میرا ہاتھ اس کے گال پر پڑا چٹاک کی آواز کافی زوردار تھی روفیسہ حقہ بکا رہ گیا دوسرے لوگ چونکر ہماری طرف دیکھنے لے گیا اور پھر روفیسہ کو بھی ہوش آ گیا وہ کسی اڑنے بھینسے کی طرح میری طرف لپکا اور میں نے بھی کسی بول فائر کی مانید اس کا وار خالی دے کر ایک لات اس کی کمر پر جڑ دی روفیسہ اوندے مو جا پڑا اچھا رہا طرح سے بیرے دور پڑے لیکن اسی وقت ستارے نے پچھتول نکال دیا خبردار کسی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں نے نام پنٹو ہے بیرے رکھے قیوہ خانے میں بیٹھے لوگ ہزتنے لگے تھے میں نے اوندے پڑے ہوئے روفیسہ کو اٹھایا اور دوسرہ تھپر اس کے خال پر جڑتے ہوئے کہا سٹاک زہر کرو گے یا نہیں میں تمہیں مار ڈالوں گا میں روفیسہ نے پھاک پلوں کے اسے انداز میں مجھے گریفت میں لینے کی کوشش کی اور اس بار میں نے اس کی خاصی مرمک کر دی میں نے اس کے نام پر گسہ جڑ دیا اور جب وہ زمین پر گر پڑا تو میں نے اسے ٹھوکروں پر اتفاہ لیا روفیسہ نے کہ مو ناک اور جسم کے دوسرے حصوں سے خون پہنے لگا کہہ وہ خانہ خالی ہوں گیا پھر ایک بیرے نے جوش و وفاداری سے مغلوب ہو کر سردار کے پرستو کا نظر انداز کر کے اس پر نوٹ دوٹ پڑھنے کی کوشش کی لیکن سردار نے اس کی ٹانگ پر گوری مار دی تھی اور اس کے بعد اس بیرے کی ٹانگ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ہمت ٹوٹ گئی بیرے بوری طرح سے نکل بھاگے تھے ہاں اب بولو کیا خیال ہے میں نے روفیسہ کے سر پر پہنچ کر کہا سٹاک اندر تیہ خانے میں ہے اٹھو میں نے اس کا گربان پکڑ کر اٹھا لیا فرش کے نیچے چھوڑے تیہ خانے میں منشیات کے امبار لگے ہوئے تھے میں نے سردارے کو اشارہ کیا کہ سردارے باہر آ گیا سردارے سچ مجھ اپنے کام میں مہی تھا بھارا گردوں کا ایک گروہ اندر آ گیا اور اس نے خوشی کے نارے لگاتے ہوئے سارا سٹاک لوٹ لیا مفت کا مان ملے تو کسے انکار ہو لیکن باہر کے حالات ہماری توقعوں کے مطابق سنگین ہو گئے تھے بچھے آدمی تھے لمبی داڑیوں تبیل رکامت اور ان کے بھاتوں میں پسٹول تھے سب کے سب ایک لائن میں کھڑے تھے اور خافی خطرناک نظر آ رہے تھے رفیسان کے ہوتر کا ایک بیڑا ان کے ساتھ تھا یہی ہیں یہی ہیں بیڑے نے چلا کر کہا وسط خونی نگاہوں سے ہمیں گھوڑنے لگے ہم دونوں بھی ان کے سامنے کھڑے ہو گئے لیکن کی گارو ان کی اکا میں موجود تھا اور ان کے ہوتر پر مسکرہت تھی پسٹول پھینک دو ان میں سے ایک نے سرد لہجے میں کہا اور ہم دونوں نے پسٹول اتمنان سے ہالسٹروں پر رکھ دیئے کیا نام ہے تمہارا سیسروں نے جواب دیا تھومسن کو جانتے ہو اس نے کہا تھومسن سے پوچھو سیسروں کو جانتا ہے اسے صرف اس تیلے کا حوالہ دینا جہاں وہ اپنے پانچ ساتھیوں کی لاشی چھوڑ کر پرار ہوا تھا میں نے کہا وہ سب کے سب اچھن پڑے ان کے انداز میں نمائے تبدیلی نظر آئی تت تت تم دو نو بہی ہو ہاں سیسروں تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے پسٹول پھینک دو تھومسن کو سیسروں کا پیغام دو کہ آئندہ وہ ادھر کا روخ نہ کرے اگر اس نے آئندہ ادھر کا روخ کیا تو اس کی لاش کسی گڑے میں پڑی نظر آئے گی میں نے گھرائی ہوئی آواز میں کہا تھومسن کی توہین کرنے والے زندہ نہیں رہتے سمجھے تھومسن کے کانے تک یہ پیغام پہنچا تو وہ تمہاری لاشیں دیکھنے کے لیے بہچائن ہو جائے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ ہم نے ان کی الفاظ کی ادائی کیوں پوری کونے دی اس لئے تم فوراں مر جاؤ اس نے قرآن انداز میں ہونٹ سے کوٹتے ہوئے کہا اور پھر انہ نے پسٹول سیدھے ہی یہ تھے کہ کینگرو اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھائے انہ نے پسٹول ان لوگوں کی کمر سے لگا دیئے تھے پسٹول پھینک دو ماسٹر ورنہ کمر کے سراغ تمہیں پنٹ کر ہماری شکلیں بھی نہیں دیکھنے دیں گے اس کی آواز ابری اور داڑی والے چونگ پڑے ان کے تن بدن تن گئے اور پھر ان کے پسٹول والے ہاتھ اوپر اٹھ گئے تب کینگرو کا ایک ساتھی آگے بڑھا اور اس نے بڑے ترام سے پسٹول ان لوگوں کے ہاتھ سے لے لی بس اب گھوم جاؤ میرے پیارو گرانڈل کینگرو نے مسکر انداز میں کہا نبی داڑیوں والے گھومے اور پھر طاقتور گھونسوں نے ان کا استقبال کیا ان میں کیگرو کا گھونسہ بھی شامل تھا وہ بڑا ہی بدقسمت تھا جو کیگرو کے ہاتھ کی ضد میں آیا یقیناً اس کے چپڑے اپنی جگہ سے کھسک گئے ہوں گے وہ اچھا کر کر پھر دور چاہ گیرا ہوتل کے اس بیرے نے بدلتی بھی صورت ہاتھ کو دیکھا کھسک جانے کی کوشش کی جو ان لوگوں کو لے کر آیا تھا لیکن وہ بھی کیگرو کی ضد سے دور نہیں تھا کیگرو نے اسے چوڑے ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ لی تم کہاں جا رہے ہیں ہوں ماسٹر لوگوں کا حشر تو دیکھتے جاؤ جنہیں ساتھ لائے تھے اور بیڑے کا رنگ فک ہو گیا پارٹ نمبر سکس اقتدام پذیر ہوتا ہے نوول دیوان کی تلاش کا بکیا حصہ پارٹ سیون پر سمانت فرمائیے